بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سینڈی آئی کر رہے ہوں گے دوستو آج جو ہم بک سٹیڈی کے لیے لائے ہیں وہ ہے کوٹ فیس ایک اٹھارہ سو سکتہ اور اس کے اندر جو ٹاپک آج ہم دسکس کریں گے وہ ہے ڈاکومنٹس ایکزینٹڈ بائی کوٹ فیس یا وہ دستاویزات جو کوٹ فیس سے استثناء میں آتی ہیں اور ان کو ڈیل کرتی ہے سیکشن نائٹین آپ کوٹ فیس ایک اٹھارہ سو سکتہ تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپریٹ پر جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسن افزائی ہوتی ہے تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی دستاویزات ہیں کہ جو کوٹ فیس ایکزیمٹیڈ ہیں تو سیکشن نائٹین میں سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا مختیارنامہ یا پاور افیٹارنی جو کسی مقدمے کو دائر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے یا مقدمے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور وہ پاور افیٹارنی جو کسی افسر نے کسی آفیسر نے یا کسی ورنٹ آفیسر نے یا کسی پاکستان آرمی کے نان کمیشن آفیسر کی طرف سے یا کوئی ایسا ایمپلائی جو کہ پاکستان آرمی کے اندر پرائیویٹ ملازم ہو اور جو سیبل ملازمت نہ کرتا ہو اس پاور افیٹارنی کے اوپر کورٹ فیس جو ہے وہ ایگزیمٹیڈ ہے دوسری بات دوسرا یہ ہے کہ ایسا جواب دعویٰ یا ریٹن سٹیٹمنٹ جو عدالت نے طلب کیا ہو جو ڈیفینڈنٹ سے فرسٹ پروسیڈنگ کے بعد تیسی چیز یہ ہے کہ جب کوئی ایسی اپلیکیشن جو آپ کسی پروبیٹ یا کسی لیٹر لیٹر آف ایڈنسٹریشن یا کسی وسیعت مصد کا نقل کے اصول کے لیے کسی کومیڈنٹ ایسارٹی کو دیتی ہیں اور جس میں جو سبجیک میٹر ہے یا جو ویلیو ہے اس پروپرٹی کی وہ ہزار پیس سے زیادہ نہیں ہے یا ون تھاؤزنڈ روپیز سے کم ہیں اس کے مالیت تو وہ کوٹ فیس سے اگزیمٹیڈ ہے اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ جب کوئی آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کولیکٹر کو لینڈ ریوینی آفیسر کو یا بورڈ آف ریوینی کو یا کمیشنر کو ریگارڈنگ ایسیسمنٹ آف لینڈ کے لیے یا اپنے رائٹس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے تو اس کے اوپر کوٹ فیس محف ہے لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ ایسی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے ریوینیو کی فائنڈل ڈیٹرمنیشن سے پہلے دی ہو اس کے بعد پانچی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی ایسی اپلیکیشن جو آپ گورنمنٹ کو دیتی ہیں اور گورنمنٹ کو کہتی ہیں کہ جناب آپ کے پاس یہ جو پانی ہے یہ مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنی لینڈز کو ایریگیٹ کر سکوں یا اپنی زمینوں کو سہراب کر سکوں تو اس اپلیکیشن کے اوپر جو وہ ہوگی وہ کوٹ فیس سے ایگزیمٹیڈ ہوگی اس کے بعد چھتی چیز یہ ہے کہ ایسی اپلیکیشن جو آپ لینڈ ڈیوینی اپنی سر کو دیتی ہیں اور اس میں آپ یہ کہتی ہیں کہ میں یہ جو کلٹیویشن کے لیے جو مجھے رکبہ دیا گیا ہے اس میں ایکسٹینشن کی جائے یا پھر زمین چھوڑنے کے بارے میں گورنمنٹ کو آپ جو اپلیکیشن لیتے ہیں کہ اس کو اجازت دی جائے اور ایسی زمین جو آپ نے ڈائریک گورنمنٹ سے کسی معاہدے کے تحت لیے ہو اس کی بابت آپ جب لینڈ ڈیوینی کو اپلیکیشن دیتی ہیں کہ یا تو آپ مجھے یہ جو کلٹیویشن کا جو ایریہ ایکس کے اس کا اندر ایکسٹینشن چاہیے یا میں زمین سے دسبردار ہونا چاہتا ہوں لینڈ سے ویڈراؤ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پرمیشن گرانڈ کی جائے تو ایسی اپلیکیشن کی اوپر آپ کو کوئی کوٹ فیس نہیں آئید ہوتی اور وہ کوٹ فیس سے ایکزیمٹیڈ ہوتی ہے ساتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کمپیٹنٹ ایسی اپلیکیشن دیتی ہیں جس میں آپ یہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ مجھے ایتھورہ اس کیا جائے کہ میں نوٹس دے سکوں کسی ایسے بندے کو جس کے جو زمین کو ہولڈ کرتا ہے اس کے پوزیشن کے اندر زمین ہے یا تو وہ زمین سے دسبردار ہو جائے یا لینڈ سے بھی ڈراؤ کرے یا پھر اس کے رنٹ کی اندر اضافہ کرے تو اس طرح کی جب اپلیکیشن دیتی ہیں تو اس کے اوپر بھی کوڈ فیس جو ہے وہ ایجنٹ ہے اس کے علاوہ آٹھویں چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کامپیٹنٹ اتارٹی کو کوئی ایسی اپلیکیشن دیتی ہیں جس کے اندر آپ یہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ فلان جو ایجنٹ ہے اس کو کسی پروپلٹی کے اٹیشمنٹ کرنے کا کوئی آرڈر دیا جائے تو ایسی اپلیکیشن کے اوپر کوئی 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 فیس آئی نہیں ہوتی وہ کوئی فیس سے ایجنٹ ہے اس کے بعد نامی چیز یہ ہے نامی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کوٹ آف لا کے اندر کسی ویٹنس کو طلب کرتی ہیں تا کہ وہ عدالت کے اندر اپیئر ہو اور وہ داکومنٹری ایویڈنس دے یا پھر وہ داکومنٹ پیش کرے عدالت کے اندر اور پیش ہو کر یا تو دستاد کے اوپر شہادت دے تو اس کے لئے جو خاص اپلیکیشن آپ عدالت کے اندر موپ کریں گے تو وہ کوٹفیز سے ایگزامٹیڈ ہوتی ہے اس کے لئے دسویں بات یہ کہ آپ جب کرمنل کوٹ کے اندر آپ کوئی بیل بانڈ جمع کرواتی ہیں یا ان کے جو مچلکے دیتی ہیں تو ان کے اوپر کوئی کوٹفیز آئے نہیں ہوتی اس کے بعد گیرمی بات یہ ہے کہ جب کوئی پریزنر جب وہ جیل کے اندر ہوتا ہے یا ایسا پریزنر وہ کسی سیول پریزن کے اندر ہے یا اسے کسی عدالت نے کسی دیگر پبلک اتھارٹی نے کسی ایمپریزن میں کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ شخص اپنے کسی مفاد کے لیے کوئی اپلیکیشن دینا چاہتا ہے یا مینسپل افیسر یعنی بلدیہ کا کوئی افسر یا کوئی ریلوی کا ملازم یا کوئی افسر کوئی کمپلینٹ کرتا ہے کسی کمپلینٹ اتھارٹی کو تو اس کمپلینٹ کے اوپر کوئی بھی کورفیس آئیت نہیں ہوتی وہ بھی کورفیس سے ایگزیمٹڈ ہے اس کے علاوہ کورفیس آئیت نہیں ہوتی وہ بھی ایگزیمٹڈ میں آتی ہے اس کے بعد چوبی چیز یہ کہ ایسی رقم جو گورنمنٹ کے پارٹ کے اوپر ڈی ہو اور وہ گورنمنٹ نے خاص دائندہ جو ہوتا ہے یا جو اپلیکانٹ ہوتا ہے اس کو پے کرنا ہوتی ہے تو جب اپلیکانٹ کامپیٹنٹ آتھارٹی کے سامنے اس طرح کی کوئی اپلیکیشن پیش کرتا ہے اور جس میں یہ کہتا ہے جی کہ مجھے میری یہ رقم ہے یہ مجھے دلائی جائے تو اس کے اوپر کوئی 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 نہیں ہوتی وہ اگزیمشن کے اندر آتی ہے اور کوئی چیز یہ کہ آپ کوئی اپیل کرتے کسی میونس پول ٹیکس کے اگیس تو اس اپیل کے اوپر آپ نے کوئی 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 آئیت آتی ہے اس کے بعد سکسٹین نمبر پہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ کسی قانون کی تحت کوئی ایسی کمپنسیشن یا کوئی ایسا ایکوائر کی ہو کسی پبلک انٹرسٹ کے لیے یعنی کہ جب گورنمنٹ لوگوں سے کوئی زمین یا کوئی پراپلٹی وہ ایکوائر کرتی ہے کسی پبلک مفاد کے لیے تاکہ اس کے اوپر کوئی پبلک انسٹالیشن وہ کر سکے تو اس کی جو کمپنسیشن ہوتی ہے اس کو سیکھ کرنے کے لیے جب کوئی اپلکان اپلکیشن دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کوئی اپلکیشن نہیں ہوتی وہ بھی ایکزیمشن کے اندر آتی ہے اور آخری بات یہ کہ کوئی کریسین یا جس طرح انسانیوں کی شادی ہوتی ہے تو سیکشن 45 یا 48 کے تحت اگر کوئی اپلکیشن کامپیٹنٹ کوٹ کے اندر موب کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کوٹ ریس آئی نہیں ہوتی تو دوستو میں سمجھ تا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی اگر آپ کی کوئی 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 سن مجھے کال بھی کر سکتے ہوں